اسلام علیکم کلاس جیسے کہ ہمارا چیپٹر جل رہا ہے نیوٹریشن اور ہم نے اورل کیوٹی تک پڑھ لیا تھا آج ہم اس کے آگے کا پڑھیں گے ڈائیڈیسی سسٹم میں جتنے بھی آرگنز ہیں ہم ان کو پڑھ رہا ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم نے اورل کیوٹی پڑھ لیا تھا اب ہمارے پاس جو نیکسٹ آ رہا ہے وہ فیرنگز ہیں اسو فیگرز ہیں اور اسٹمک ہے ٹھیک ہے فیرنگز کیا ہوتے ہیں اورل کیوٹی کے بعد جو ہولو ٹیوب آتی ہے جو آپ کے موں کے بعد موں ختم ہونے کے بعد جو ایک ہلکی سی ہولو ٹیوب آتی ہے چھوٹی سی ہولو ٹیوب آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں فیرنگز ٹھیک ہے فیرنگز جو اورل کیوٹی میں آپ کے بولس بن چکا تھا اب جو ہے بولس جو کہاں سے پاس کرے گا فیرنگز فیرنگز جو ایک ہولو ٹیوب ہے یہاں آپ کو ڈائیگرام میں جیسے کہ دیکھ رہے گی بولس اوپر سائے ہیں فیرنگز کہاں فیرنگز پھر جا کے دو چیزوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جسے ایک آسو فیگرس ہولتے ہیں جو کہ بہت بڑی سی ٹیوب ہوتی ہے آپ کے تھوریکس ریجن میں آپ کے چیسٹ کیوٹی میں ٹھیک ہے اور ایک ہوتے ٹریکیہ ٹریکیہ جو ہے آپ کا ونڈ پائپ ہے ٹھیک ہے ونڈ پائپ مطلب جہاں سے آپ کے ہوا ایئر گزرتی ہے فور ریسپائریشن اوکسیجن وغیرہ اوکسیجن وغیرہ سپلائے کرنے کے لئے باڈی کو جو ایئر آپ کے سانس جہاں سے لیتے ہیں وہ سانس جو ایئر جو ہوتی ہے وہ جو گزرتی ہے اس کو ہم ٹریکیہ کے ٹریکیہ کے اندر سے گزرتی ہے اور ایسو فیگرس کے اندر سے آپ کا خانہ گزرتا ہے جو آپ کا بولس اوپر سے فیرنگز آ رہا ہے وہ جاتا کہاں ہے اور ایسو فیگرس میں ٹریکیہ میں نہیں جاتا ٹھیک ہے جی فیرنگز کیا ہے دو چیزوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ٹریکیہ اور ایسو فیگرس اچھا جی اب اس میں ہمارے پاس ایک سیچویشن آ جاتی ہے کہ اب فیرنگز سے تو کھانا گزر گیا لیکن اب وہ کہاں جائے ٹریکیہ میں جائے یا ایسو فیگرس میں جائے اس لیے اگر وہ ٹریکیہ میں چلا جائے تو چوکنگ ہو سکتی یعنی آپ کھانا ٹریکیہ میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ ٹریکیہ جو کھل رہا ہے وہ جسے اپی گلوٹس کہا جاتا ہے اپی گلوٹس کیا کرتا ہے جب آپ کھانا کھارے ہوتے تو اس کو شٹ رکھتا ہے ٹریکیہ کو شٹ رکھتا یعنی بند رکھتا ہے بند رکھنے کی وجہ سے کھانا ٹریکیہ میں نہیں جاتا سی دھا آسوف اگرس میں جاتا ہے اس رکھنے آپ کھانا جو ڈیجیسٹیف سسٹم میں چلا جاتا ہے اس و ایسو فیگرس سے گزر کے پھر وہ اس ٹرمک میں چلا جاتا ہے ٹھیک جی یہ ہو گئی بار اپی گلوٹس ٹریکیہ ایسو فیگرس کی فیرنگز ہم نے آپ کو بتا دیا ہولو ٹیوب ہوتی جو اورل کیویٹی کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے پھر فیرنگز آتا ہے فیرنگز کے بعد آجائے آسو فیگرس آسو فیگرس جو ایک لانگ ٹیوب ہے فیرنگ ہولو ٹیوب ہے آسو فیگرس لانگ اور مسکولر ٹیوب ہے یعنی مسل سے بنی ہوئی ہے ایک بڑی کیویٹی فیرنگ سے گزرتے ہوئے آپ کے جو کھانا ہے وہ ایسے فیگرس سے گزرتے ہوئے اسٹمک میں پہنچ جائے ٹھیک جی اسٹمک آپ کے اب ڈیجن میں ہوتا ہے اچھ جو میں نے آپ پروپلجن پڑھا ہے پیرس چیلس وہ پورے ہول ایسے فیگرس میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو دھکتا لگتا اور وہ نیچے اسٹمک میں آ جاتا ہے اسٹمک میں سٹارٹ ہو جاتی ہے اورل کیوٹی میں ہم نے سٹارٹ کی سٹارٹ کرائی تھی اور سٹارٹ کی پارشل سٹارٹ کرائی تھی اب اسٹمک میں مزید سٹارٹ ہو جاتی ہے اور مزید کھانا اور سمال پیسز میں بریک ہو جاتا ہوتا ہے سپنگٹر کہہ لیں کہ ایک ڈھککن جیسا ہوتا ہے ایک کھانا کھانا جو اوپر سا آرہا ہے اس کو نیچے ہی جانے کے لیے راستہ دیتا ہے وہ ڈھککن کھول جاتا ہے اور وہ کھانا آپ کا نیچے چل جاتا ہے اور جب ایک دفعہ نیچے کھانا چل جائے تو اس کو واپس اوپر آنے نہیں دیتا وہ آپ کو بند کر لیتا جس کی وجہ سے آپ کھانا نہیں آ پاتا یہ سپنگٹر لکھا ہوا ہے آہ آسو فیگر سیکنڈ لائن اس میں لکھا ہوا ہے اس ٹھیک آسو فیگر سپنگٹر ہوتا ہے جو پریون بیک فلو یعنی بیک فلو آف کرتے ٹھیک اس ٹھیک ٹھیک اس ٹھیک پہا جاتا ہے پہا جاتا ہے left s پہا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرگرم ڈیفرگرم نیچے ڈیفرگرم کیا ہوتا ہے ایک مسل ہوتا ہے جو آپ کے ثوری کیونی اور اپ ڈیفرگرم کبیٹی موسیقر کرتا ہے ٹھیک یعنی یہ کہہ لیں کہ تاکہ thorex region اور abdomen region مکس نہ ہو اس لیے ایک مسل پایا گیا ہے جسے دائفرگم کہا جاتا ہے جو ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اسٹمک ہے وہ انڈر دائفرگم پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اسٹمک کے پارٹس پہ اسٹمک کتنے پارٹس پہ کنسسٹ کر رہا ہے اسٹمک کے تھری پارٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کی بک میں لکھا ہوئے کارڈی ایک فندس ان پائلورک پارٹ ڈیاغhao Post اس نےٹمک کیا کہا یہ اسٹمک کی ہے کارڈی ایک کر قرآہ ایسے اسٹمک کیار کرو قبلہ اینڈ ہو رہا ہے یہ جو ٹیوب میں اینڈ ہو رہا ہے یہاں پہ ایک سپنگٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو پیٹمک کی بلکل نیچے والا پارٹ کاڈی ایک پارٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا اپر سے کرو ہو رہا ہے اپر سے کرو اپر جا کے تھوڑا کرو ہو رہا ہے جسے فندس ریجن کا آ جاتا ہے اور یہ سب سے بڑا فندس فندس ریجن کا آگیا ہے ٹھیک ہے کارڈیک جو ہے ایسو فیگس کے فوراں جو end part ہوتا ہے ایسو فیگس جہاں end ہو رہا ہے اس کے فوراں بات جو part آتا اس کو کارڈیک part کہا جاتا ہے فندس وہ region ہوتا ہے جو کارڈیک کے اوپر curve ہو کے ایک جو part بنا رہا ہے curve اوپر جا رہا ہے نا اوپر دیکھیں گول ہو رہا ہے اس کو فندس ریجن کا آگیا اب یہ فندس جو نیچے نیچے آ جاتا ہے اور اس کو جو ہے نیچے سے نیچے سے پتلا ہو گیا part دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے نا آپ کو نیچے سے یہ دیکھیں پتلا ہو گیا جسے پائلورس part کہا گیا ہے ٹھیک ہے پائلورس part کہا گیا ہے پائلورس part جو ہے وہ جو ہے end ہوتا ہے small intestine ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ کی start ہوگی small intestine جو ہے ایسو فیگس جہاں end ہو رہا ہے وہاں پہ بھی سپنگٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے مسکولر سپنگٹر مسل سے بنا ہوا ایک سپنگٹر ہوتا ہے اور جہاں stomach end ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ایک سپنگٹر ہوتا ہے اور ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ یہ خانے کو اگر ایک دفعہ خانہ باہار نکل جائے تو اس کو واپس backflow نہ ہونے دے ٹھیک ہے جی جو اوپر والا جو ایسو فیگس جہاں end ہو رہا ہے وہاں پہ جو سپنگٹر بھائی جاتا ہے اسے کارڈیگ سپنگٹر کہا جاتا ہے اور پائلورس جہاں end ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے پائلورک سپنگٹر ٹھیک ہے اور یہ بول رہے ہیں کہ اب جو ہے ڈائیجیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اس ٹھیک ہے اب یہاں پہ ڈائیجیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈائیجیشن کونسی ایسی چیزوں سے ہوتی ہے اب جو ہے اس ٹمک میں جو ہے اس ٹمک کو چیزیں سکریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں ڈائیجیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایسیڈ انزائنز این میوکس ٹھیک ہے یہ لکھا وہاں پہ یہاں پہ ایسیڈ انزائنز این میوکس پروڈیوز بائی گیسٹریک گلینڈز ٹھیک ہے گیسٹریک جوس ہوتا ہے جو سکریٹ کرتے ہیں اس کو کمائن کر کے ہم بول رہے ہیں یہ گیسٹریک جوس سکریٹ کر رہا ہے جو اس ٹمک میں جو جوس سکریٹ کر رہا ہے اس کو گیسٹریک جوس ہوتا ہے اور گیسٹریک جوس میں کیا کیا نے کےographاق ہے ڈالز این میاکس ٹھیک ہے ڈالز این میاکس ٹھیک ہے بائیسٹریک گلینڈ جو اس ٹمک پس نے پایا جاتے ہیں اس ٹمک کی دیواروں پر کچھ گلینڈ پائے جاتے ہیں جو سلاہوہ میوکس این ایسیڈ سیکریٹ کرتے ہیں ایسیڈ میں ایسیل ہائیڈرو کلورک ایسیڈ سیکریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سٹمک کی والز ہے ایسیل کے کام کیا ہے مائیکرو آرگینزم یعنی آپ نے کچھ کھانا کھائے اس میں اگر دلتی سے کوئی ایسی مائیکرو آرگینزم یعنی بیکٹرییاں وغیرہ یا پھر کوئی آپ بولیے کہ کوئی فنجائے وغیرہ کا پارٹیکل آپ سٹک ہو کر آگیا ہے کھانے کے ساتھ اور جو آپ کو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ آپ یہ کھائیں گے کہ آپ کے سہد گھراب ہو سکتی ہے تو یہ اس کو جو ہے ایسیل جو ہے ایک ایسیڈ ہے ایسیڈ جو ہے وہ اس کو ختم کر دے گا مائیکرو آرگینزم کو مار دے گا کل کر دے گا ٹھیک ہے اور ایسیل کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے اچھا یہاں سمجھنے ہی کوشش کریے گا یہ صرف کر آیا ہے کنورٹ انیکٹیو انزائیم پیپسینو جن انٹو پیپسین انٹو پیپسین ٹھیک ہے انیکٹیو انزائیم ہوتا ہے پہلے جو سگریٹ ہوتا ہے اب دیکھیں یہ تین چیزیں سگریٹ کارتا ہے انزائم پیکسینو جن ایک انیکٹیو انزائیم ہوتا ہے یعنی وہ ایکٹیو نہیں ہوتا وہ آپ کو séries کریں اس پرمک لے لیکن وہ inactive ہے اس کو کام نہیں کر رہے ہے وہ اس کو active کرنے کے لئے کیا کریں گے convert scl جو آئے گا وہ اس کو active کرے گا کہ ہاں آپ تم نے کام کرنا ہے اب کھانا آ گیا ہے ٹھیک ہے اب تم نے اس کو کام کرنا ہے اور اس کو active form میں convert کرے گا اب جو اس کے active form ہے ہم اس کو کیا بول دیں پیپسن ٹھیک ہے پیپسینو جن سے پیپسن میں convert کر دیا ہے تاکہ وہ digestion کو پروسیڈ کر آئے پریجیشن کو سٹارٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا پیپسین کیا کسی سپیکٹ کرے گا اورول کیونٹی میں تو سٹارٹ پہ سٹارٹ پہ کام کیا جائے گا سلیوری امائلیز جو میں نے بتایا تھا وہ سٹارٹ کو پارشلی بریک ڈاؤن کرے گا سٹارٹ کو بریک ڈاؤن کرنا سٹارٹ کرے گا پورے طریقے سے نہیں کرے گا لیکن تھوڑا تھوڑا سٹارٹ کو ڈاؤن کرانا سٹارٹ کر دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ پیپسین جو ہے وہ پروٹین کو کنورٹ کرے گا پولی پیپٹائیڈز اور شورٹ پیپٹائیڈ چینز میں ٹھیک ہے پروٹین جو ہے نا ایک بہت کمپلیکس سٹرکچر ہے کمپلیکس مطلب یہ سمجھلے کہ بہت زیادہ بڑا ہے بڑا مولیکیول ہے بہت زیادہ بڑا مولیکیول ہے اور یہ بہت زیادہ مل ملا کے بہت ساری چیزوں سے مل کے بہت سارے مونو بہت سارے چھوٹے ہے اور وہ بہت زیادہ کمپلیکس بنا لیا ہے یہ کوئی linear سٹرکچر نہیں ہے یعنی کوئی سیدھا سیدھا سٹرکچر نہیں ہے ڈھری ڈائمیشنل سٹرکچر ہے ھیک ہے ڈھری ڈائمیشنل کا مطلب یہ کہ linear structure نہیں ہے سیدھا سٹرکچر نہیں ہے اب اس کو کنورٹ کرنا ہے لینئر سٹرکچر میں کہ اس طریقے سے مطلب سیدھا سیدھی چین میں یہ ٹوٹ جائے تو جو سیدھی چین ہے اس کو پوچنی پیپٹائٹز جائے اگر آپ کو بتایا پروٹین آمائنو ایسٹ سے ملکے بنیکے ہے آمائنو ایسٹ کی جو سیدھی چین ہے اس کو پوچنی پیپٹائٹز کہا جا رہا ہے اور اب اس کو پوچنی پیپٹائٹ چین اور اسے کو دوبارہ توڑ دیا جا ہے تو وہ شارٹ پپٹائٹ چین بنا دیں گے پولی پیپٹائیڈ جو ہیں لینئر امائنو ایسیڈ چین ہیں جبکہ وہ پروٹین جو ہے نا وہ بہت کمپلیکس سٹکچر ہے بہت ہی ملا ہوا ہے بہت ہی گھچپچ سٹکچر ہے یہ لینئر نہیں ہے اس کو لینئر میں پولی پیپٹائیڈ گھچپنی کی کوئید کی خلال کے ساتھ شیئر میں کے ساتھ شرک چینٹ کر دیا جائے گا پیپٹائیڈ سٹکچ میں اتنی زیادہ ڈائیڈشن ہو کر دی جائے گی اس ٹھومک میں کہ وہ پیش سٹکچ میں بن جائے گا بہت ہی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز جو ایک ساتھ ملکے انہوں نے ایک بولر سے گول سے اسٹرکچر بنا لیا تھا اس کو پیسٹ یعنی بلکل پیسٹ سی چیز بنا دی جائے گی جسے چائم کہا جاتا ہے چائم میں لکھا ہے چائم اچھا اس میں جب تک پائلورس میں پائلورک ریجن میں سٹور رہے گا جب تک یہ پیسٹ لیک سبسٹنس نہیں بن جاتا وہاں پہ پائلورس ریجن میں وہ رہے گا پائلورس ریجن میں رہے گا جب تک وہ فوڈ پیسٹ لیک سبسٹنس میں کنورٹ نہیں ہو جاتا ہر چیز ایکٹ کرے گی بار بار اسی ایل آئے گا بار بار پیپسن آئے گا اس پر ایکٹ کرے گا جب تک وہ پیسٹ لیک سبسٹنس نہیں بنا دیتا جو پائلورک سپنگٹر ہے آپ کا بلکل اسٹرمک کے اینڈ میں وہ اس کو بار بار پیچھے کے طرح پوش کرے گا کہ نہیں ابھی پیسٹ لیک سبسٹنس نہیں بنا ہے آپ اس کو مزید کام کرو اس کو جو ہے کہ کہ لے کہ ابھی اس پر مزید کام کرنا ہے اور اس کو اور کنورٹ کرنا ہے تو پائلورک سپنگٹر اس کو جانے نہیں دے گا کھانے کو جب تک وہ پیسٹ لیک سبسٹنس نہیں بن جاتا ٹھیک ہے یہ ہو گئے اسٹرمک ایسو فیگس ہم فیرنگز ہماری یہ چیزیں کورڈ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے نیکس کلاس میں ہم لوگ سمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن وغیرہ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے تب تک کی لئے اللہ حافظ